حکومت کی آئینی مدت قتم ہونے کا جو کاؤنڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا اور آج سے ٹھیک ایک مہینے بعد اسیملیاں اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائیں گی نگرا حکومت کی تشکیل کے حوالے سے دبائی میں بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جن پر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب نے شدید تحفظات کا ازار کیا ہے اور انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ان سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی مولانا نے ناراضی جتلائی تب جا کر حکومت کون کی یاد آئی اور اس کے بعد پھر مولانا کو دبائی تو نہیں بلائے گیا لیکن شہباز شریف نے پی ایم ہاؤس بلا کر سربراہ پی ڈی ایم کے تحفظات ضرور دور کی ہیں حکومتی وزراء نے بھی یہ وضاحتیں پیش کی ہیں کہ یہ ملاقاتیں تیہ نہیں تھی اور ان میں نگرا حکومت کے حوالے سے معاملہ تیہ ہی نہیں پائے لیکن اب ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دبائی ملاقاتوں میں انتخابی اصلاحات اور نگرا سیٹ اپ کے حوالے سے اہم معاملات تیہ پا گئے ہیں جس کے تحت وفاق میں جو نگرا سیٹ اپ آئے گا اس میں مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ افراد کی تعداد جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی پیپلز پارٹی یورٹوں کو نمائندگی ان کے تناسب کے حساب سے دی جائے گی بلوچستان اور سندھ میں بھی نگرا سیٹ اپ کے حوالے سے بنیادی چیزوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم کی ملاقات میں یہ بھی تیہ پایا ہے کہ نگرا سیٹ اپ الیکشن کمیشن سے مل کر انتخابات مقررہ وقت پر کروائے گا اور سیٹ اپ کے لیے سیاسی عدلیہ سے منسلک افراد اور مضبوط ٹیکنوکریٹس کو نہ لانے پر اتفاق کیا گیا ہے تو پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نگرا حکومت کے لیے ترجیح کنی شعبوں کے افراد ہوں گے کیا سابق فوجی حکام صحافیوں اور سیول سوسائٹی کے افراد پر مشتمل نگرا حکومت تشکیل دی جائے گی اگر نگرا حکومت میں یہ نمائندگی سیاسی جماعتوں کو ان کے تناسب سے دی جائے گی تو یہ غیر جانبدار حکومت پھر کیسے کہلائے گی ساتھی حکومت نے الیکشن کی تیاری بھی شروع کر دیا اور آج وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی میں پنجاب میں کسی سیاسی جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایجسمنٹ نہیں کرے گی قومی اسمبلی کے ایک سو چھالیس اور صبائی اسمبلی کے دو سو ستانوے حلقوں میں امیدوار شیر کے نشان پر یہ الیکشن لڑیں گے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں برپور انداز سے انتخابی عمل کو آگے لے کے بڑے گی اور تمام صبائی اور قومی حلقے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار موجود ہوگا الیکشن سے پہلے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے نیاب نے سابق وزیراعظم کے خلاف توشہ خانہ کیس میں انگوری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور ساتھ ہی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے خان صاحب کو سترہ جولائی کو طلب کر لیا ہے نیاب قوانین میں ترمیم کے بعد ملزم کے وارنٹے گرفتاری جاری کرنے کا اختیار چیرمن کو واپس مل چکا ہے ملزم کے جسمانی ریمان کو بھی چودہ روز سے بڑھا کر تیس روز تک کر دیا گیا ہے جس میں ضرورت کے مطابق ساٹھ دن تک مزید توسی بھی کی جا سکتی ہے یعنی اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو نیاب نوے روز تک انہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے پرگرام میں آج میرے معزز مہمانوں میں مجھے عثمہ بخاری صاحبہ جوائن کریں گی اس کے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب سپوکس پرسن ہے پی ڈی ایم کے جے یو آئی فے سے آپ کا تعلق ہے ہمیں جوائن کریں گے دونوں مہمان اور ان سے آبویسلی یہ جانے کی کوشش کریں گے جو سب سے امپورٹنٹ کوسٹن ہے کہ جو معاملات آج سے دو دن پہلے تک یہ اطلاع تھی یہ قبریں تھی انفیکٹ وزیر داخلہ رانہ صنعہ اللہ صاحب نے تو آن ریکارڈ کہا تھا کہ جب ایسی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے جب دوبائی میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر کس بات پر سوال اٹھایا جا رہا ہے اب بڑی کانفرمیشن بڑی اطلاعات آگئی ہیں کہ دوبائی میں بہت سارے معاملات تشکیل پا گئے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سولو فلائٹ کے ساتھ الیکشن میں جائے گی جو کچھ دنوں پہلے تک یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو اس وقت اتحادی حکومت میں ہیں وہ سیٹ ایجسمنٹ کریں گی عزمہ بخاری صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم اس کے ساتھ ساتھ مجھے حافظ سمدللہ صاحب بھی ساتھ موجود ہوں گے عزمہ بخاری صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ذرا میں چاہ رہی ہوں توشا خانہ کے حوالے سے جو معاملات ہوئے ہیں اس پر ذرا ہم بات کر لیں نیاب نے توشا خانہ کیس میں انکوئری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا اور خان صاحب کو ستن صاحب کو سترہ جولائی کو طلب کر لیا ہے تو کیا کہتی ہیں آپ کیا گرفتار ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب شکریہ کرن یہ نا پرانی والی حکومت ہے اور نا پرانی والی نیاب ہے کہ جو فرمائش کے اوپر لوگوں کو گرفتار کرتی ہو اور عمران خان صاحب بہت لکی آدمی ہے کہ چودہ مہینے بعد ان کی انکوئری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی ہے یہاں پر جو پچھلی حکومت تھی اس کے اندر جو ہمارے لیڈران ہیں وہ انکوئری کی سٹیج بھی ابھی شروع نہیں ہوتی تھی ایک رینڈم سی اپلیکیشن آتی تھی وہ اٹھا لیا جاتا تھے سو مجھے امید ہے کہ نیاب نے اپنا کیس اچھا تیار کیا ہوگا ان کے پاس انکوئری کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کے ثبوت آئے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی سرفس پہ آنا باقی ہیں بہت ساری ایسے زیورات ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خاتونیں اول جو سابقہ ہیں انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی امران خان نے ڈیکلیئر نہیں کی اور یہ توشہ خانہ کی کئی ڈیٹیلز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ انکوئری ہو رہی تھی سو ہوفولی انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ نیاب کے پاس سالٹ چیزیں ہوں گی اور باقی اب انہوں نے ظاہر ان کو بلایا ہے ان سے سوال جواب ہوگا لیکن آپ پتہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کیس میں ان سے سوال پوچھے نا تو وہ کیا جواب دیتے ہیں فلانے سے پوچھ لو فلانے سے پوچھ لو نو مئی کے واقعات میں بھی وہ کہتے ہیں مجھے تو باتا نہیں میں تو اندر تھا کارکنوں نے کیا ہوگا لیڈروں نے کیا ہوگا یہی حرکت وہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں بھی کر کے آئے انویسٹیگیشن میں وہ کابینہ کو سب کو ڈالو نا بیچ میں مجھے کے لوگ کو کیوں ڈال رہے ہو تو وہ ان کا کوئی بائد نہیں کہ وہ یہ سارا سترہ تاریخ کو پنکی پیرنی صاحبہ پر ڈال آئیں اور کوئی کہیں کہ جو کیا تھا بشرا بیگم نے کیا تھا میرے تو کوئی قصور ہی نہیں تھا چیک اچھا عزمان صاحب آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں آپ کے لوگ رانہ سنواللہ صاحب دیگر لوگ چند مہینے قبل اتحادیوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی بات کر رہے تھے سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہو رہی تھی مجھے یاد ہے آپ بھی پرگرام میں ساتھ موجود تھیں آپ نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی تھی اگلی حکومت مخلوت حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وزیر آزم صاحب اس بارے میں آن ریکارڈ موجود ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا آج رانہ سنواللہ صاحب کی ٹون چیج آج بڑی ڈیفرنٹ انہوں نے گفتگو کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی سیٹ ایجسمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہوگی ایسا کیا ہو گیا ہے اچانک کہ جو باتیں آپ لوگ پہلے کر رہے تھے اب وہ ایک دم چینج ہو گیا ہے کیا سولو فلائٹ کے ساتھ آپ لوگ اس وقت یہ جو اس وقت کرنٹ سیناریو ہے اس میں حکومت بنانے کے قابل ہو سکیں گے دیکھیں کرنہ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی میری لیڈرشپ نے کسی نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ ہم سیٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ ضرور کریں گے یا جو اگلی الیکشن ہے مل کے لڑیں گے یہ حکومتی اتحاد تھا یہ سیاسی اتحاد جو ہے وہ نہیں تھا اور ہر پولٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ عوام کے پاس جائے اور منڈٹ لے کے آئے اور اس کے بعد اگر جو ہے ضرورت پڑتی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بننی چاہیے تو ملک کا مفاد یہی ہے کہ سب لوگ مل کر پاکستان کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کریں میری پارٹی بھی یہی کہتی رہی ہے ہمیشہ سے اور میں نے بھی ہمیشہ اس کو پہلے کیا پی ڈی ایم سیاسی اتحاد ہے نا یہ حکومتی اتحاد تھا ہے جی کہہ سکتے ہیں سیاسی اتحاد ہے لیکن اس میں کہیں پر بھی اگلے الیکشن کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی یہ عمران خان کے حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا جو بعد میں جس کو جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں بھی جو ہے وہ تبدیل ہوا اور اب میں پنجاب کے حوالے سے بتا سکتی ہوں جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے اور آج ہماری پنجاب کی تنظیمی میٹنگ بھی تھی اس کے اندر انہوں نے پنجاب کے حوالے سے دیا ہے اچھا اس میں صاحبہ ایک clarity اور دے یہ جو seat adjustment کی بات آج رہا سانولہ صاحب نے کر دیئے یہ specifically for پنجاب and for مرکز ہے یا یہ پورے پاکستان کے لیے کہ کہیں پر بھی seat adjustment نہیں ہوگی نہیں مجھا نہیں لگتا کہ سارے پاکستان کے بارے میں تو وہ کچھ بھی کہنے کی position میں نہیں ہے ہماری سب کی رائے ہے آج میٹنگ کے اندر بھی جو majority تھی میٹنگ کی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ہمیں جو ہے وہ خود election کے اندر جانا چاہیے پنجاب میں کم از کم کوئی seat adjustment جو ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ حلقوں کے اندر جہاں پر جو ہے وہ اگر ہمیں اچھے نتائج لینے کیلئے یا ایسا لگے کہ وہاں پر seat adjustment سے seat نکلتی ہے تو اس کے بارے میں party کرسکتی ہے یہ پارٹی لیڈیشپ پہ اختیار ہے وہ چاہے وہ ساری seatوں پہ adjustment کر لے وہ چاہے وہ نہ کرے لیکن ابھی جو پنجاب تنظیم کی جو رائے ہے رانہ صاحب نے وہ بتائی ہے وہ majority کی رائے بلکہ 99% لوگوں کی رائے یہی تھی کہ ہمیں پنجاب میں ایک ہاتھ تک کم از کم کسی بھی seat adjustment پہ نہیں جانا چاہیے لیکن یہ نہیں اس کا اتنی فیصلہ پیلئے party لیڈیشپ پہ رہے گی